نامسکار دوستو سواگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل ای بی انسائٹ میں اور میں ہوں برجیندر دوستو آج ہے دو دسمبر اور دو دسمبر کی پرمک خبریں جان لیتے ہیں جو آج کے پرمک سما چار پتروں پر چھائی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو چلیے سروعات کرتے ہیں آج کے ویڈیو کی دوستو سب سے پہلی جو آج کی نیوز ہے وہ الٹی گریڈ ریزلٹ کو لے کر کے دیا گیا ہے دوستو ایلٹی گریڈ اب برتھی پرساسن سے انمتی لینے گئے لیکن ان کو انمتی نہیں ملی ہے تو الٹی گریڈ اب برتھیوں کا دعویٰ ہے کہ نہیں انمتی ملی تو کوئی بات نہیں ہے پھر بھی ہم لوگ انسان کریں گے تو اسی کے بارے میں دیا گیا کہ پرساسن سے انمتی نہ ملنے کے باوجود ایلٹی گیٹ سچھک بڑھتی پریشہ دوزہ اٹھاڈا کے ابرتی اتر پردیش لوگ سے آیوگ میں انسان کرنے کے لئے فرق سب اتنا ہوگا کہ ابھی تک جو انسان ہوتا تھا وہ گیٹ نمبر ایک پر ہوتا تھا اب انسان یہاں پر گیٹ نمبر تین پر ہوگا ٹھیک ہے تو گیٹ نمبر تین پر منگلوار یعنی کل دھڑنا پترن سبہ دس بجے سے شروع ہو جائے گا اس میں پردیش بھر کے ابرتیوں کو بلایا گیا ہے تاکہ اپاک روپ سے دھرنا پردرسن ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے آج سوموار کو جو ابرتیوں کا پرتنی دی منڈل ہے وہ ڈاکٹر پروات کمار سے ملنے جائے گا اگر وارتہ ہو جاتی ہے تب تو اچھی بات ہے سارے چیزے پتہ چل جاتی ہیں نہیں تو پھر کل سے دھرنا پردرسن ہونا سنشت ہے ٹھیک ہے اگلی نوچ کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر اپ ڈیٹ ہے ارسٹھ ہزار پانسو سچھک برتی کو لے کر دیا گیا ہے کہ ارسٹھ ہزار پانسو سچھک برتی میں اب تک کل ملا کر کے چھبیس ہزار تین سو تین پد کھا لی ہیں اور ان پدوں کے لیے آن لائن آویدن لیے جا رہے ہیں چوتھے چرانکے تو اگر آپ نے آویدن کرنا ہے آپ کو تو آپ لوگ ویب سائٹ ویجٹ کر کے آویدن کر سکتے ہیں یہاں پر دیا گیا کہ لگ بگ بیس ایسے جلی ہیں جہاں پر پانسو سے زیادہ پد کھا لی ہیں سب سے زیادہ جو پد کھا لی ہیں وہ اس بار کھا لی ہیں انسوچی جادی کے بتایا گیا ہے نوہ جار سات سو سرسٹھ ہیں اور انسوچی جنجادی کے بارہ سو اکھتر ہیں اور انہارچی تینی جنرل ور کے پانچ جار شہ سو آٹھ ہیں کس جلے میں کتنے پد کھا لی ہیں اس کا ڈاٹا آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہمارے بھی اپسائٹ گورنمنٹ جوپسنٹر ڈاٹ کوم سے وہاں پر فارم بھی بڑھ سکتے ہیں انلائن یہاں پر بھی اپ ڈیٹ دی گئی آج کے ہندوستان نیوچ پیپر میں کہ پانچ سو سے زیادہ پد والے بیس جلے یہاں پر دے سکتے ہیں کون کون سے جلے ہیں جہاں پر یہ پد کھا لی ہیں دکھتی ہے کہ انسوچی جلے یہاں پر دکھائے گئے ہیں اس میں کٹیگری ویج پدوں کی سنکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں آویدن کرنے کے لیے ویب سائٹ ویجٹ کریں وہاں سے آویدن کر پائیں گے اگلی نوچ کی بات کریں تو یہاں پر اٹل چکت ساوی سوید دیلہ میں سو پدوں پر بڑھتی ہو رہی ہے یہ جو بڑھتی ہے اس میں کئی طرح کے پد ہیں اس میں کمپیوٹر آپریٹر ہیں چطور تصوری کرمچاری کے بھی پد ہیں تو کملاکر کے چھانبے پدوں پر بڑھتیاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہو گئی اگلی نوچ کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر اپ ڈیٹ ہے کئی جلے سچھک بنے بڑھتیوں کا ڈاٹر تلاب دوستو جو بڑھتی سمپورہ نند ویسود دالہ سے ڈگری لیے ہوئے ہیں ان کے لیے اپ ڈیٹ ہے آپ پر کہ پردیشت کے کئی جن پدوں میں سچھکوں کی ڈگری فرجی ہونے کے چلتے جانچ کی آدیس جلے میں قریب تیس سچھک سمپورہ نند ویسود دالے سے کیے ہوئے ہیں گریجویسن یا بیڑیے بات بھولن سہر کیا ہے وہاں پر جتنے بھی سچھک ہیں جو وہاں سے کیے ہوئے ہیں سمپورہ نند سے انہ بڑھتیوں کا ڈاٹر تلاب کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی جو نیوج ہے وہ نیوج ہے آسسٹن پروفیسر بڑھتی کو لے کر کے آسسٹن پروفیسر بڑھتی آنے والی ہے اور اس میں لگ بگ تین ہزار کیاس پسپد ہوں گئے اور اس بڑھتی میں اب گریب سوانوں کو آرچھن بھی ملے گا اس کا پورا جو مسودہ ہے وہ تیار ہو گیا ہے ساری پروسس ہو گئی ہے اس میں بس اب ستیپن کے چکر میں بڑھتی فسی ہے تو اس میں آپ کو نئی بڑھتی میں ایڈیوی ایس آرچھن کا بھی لاب ملے گا آپ کو پتا ہوگا اس بڑھتی میں تیسری بار بڑھتی پکریاں بدلا ہوا ہے پہلے جو یہاں پر آرچھن تیہ ہوا تھا وہ ویسے کے انروب تھا ایک کولیج میں جتنے بھی سیں ہوں گے اسے ویسے کے انروب آرچھن دیا جائے گا اس کے بعد آگاست میں پھر سے عادیس آگیا کہ ویسے کے انروب آرچھن نہ دیا جائے بلکہ سنسطہ اس طرح پر دیا جائے اس کو سب کچھ پروسس میں لائے گیا لگ بک پچیس پدوں کے لئے دیاشت تیار کرانا شروع کر دیا گیا تھا لگ بک پورے امانین والی تھی اس کے بعد پھر سے آدیس آگیا کہ اب دس پڑسس ایڈبوڑس آرچھنڈ کے حساب سے پدوں کو دیاشت کیا جائے تو کلملا کر کے اس طرح سے اس میں چلا اس وجہ سے بڑھتے لیٹ ہو گئی اب ستیہ پن کی چکریں بڑھتی فسی ہوئی ہے اس کے بعد اگلی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے نئے آئیو کو لے کر کے اور اس میں سبھی پرکار کی بڑھتی ہیں پرائیمری سے لے کر کے اسسسٹن پروفیسر دکھے دیا گیا ہے کہ نئے آئیو کے انتجار میں پھنسی بڑھتی ہیں پرائیمری سے لے کر کے اچھ سچھا تک نئے بڑھتیوں کا انتجار تین بڑھتی سنسانوں کے ویلے کا تیار ہو چکا ہے مسودہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں اتر بردیس میں تین آیا گو یعنی پرچھا نیا پرادکاری کر رہے لے چین بڑھ اور اچھ سچھا سیوہ جو بڑھ ہے تینوں بڑھوں کو ملا کر کے ایک نیا بڑھ برانا جس کا نام ہوگا اتر پردیس راج سچھا سیوہ آئیوگ تو کہنا یہاں پر یہ ہے کہ نئے آئیو کے انتجار میں بڑھتی پھنسی ہوئی ہے ابھی تک بڑھتی بڑھ کا گھٹن نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں کتنا ٹائم لگے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دیا گیا ہے کہ سچھا ایک بڑھتی کے لئے نئے آئیو کے گھٹن کا پرستاؤ تو آ گیا لیکن اس کے گھٹن کی پرکتریں لمبی ہوتی جا رہی ہے ایسے میں جن بڑھتی سنسانوں کا ویلے کر نئے آئیو کا گھٹن کیا جانا وہاں نئے بڑھتیوں کے ویگیاپن پھس گئے ہیں حالانکہ نئے آئیو کے گھٹن کا مسعودہ ساسان کو ماہ بر پہلے سنپا جا چکا ہے لیکن اس پر ابھی انتیم نڈا نہیں ہوا ہے ساسان اس طرح پر ابھی بڑھ کے گھٹن کا انتیم نڈا نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر بڑھتیاں ہونی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں ٹی جی ٹی پی جی ٹی کی بڑھتی آنی ہے اسسٹن پروفیسر کی بڑھتی آنی ہے تو جب بڑھ ہی نہیں بنے گا تو بڑھتیاں کہاں سے آئے گی تو یہ آپ مان لیجئے کہ ابھی تک جو بڑھتیاں آنے والی پرانے آیوک سے ہی آنے والی ہیں نئے آیوک سے کچھ بھی ابھی آنے والا نہیں کیونکہ ابھی بورڈ نہیں بنا ہے اور بڑھتی جانتے ہیں آپ لوگ ستیابن کی چکر فسی ہیں چاہے وہ ٹی جی ٹی پی جی ٹی ہو جائے اسسٹن پروفیسر کی بڑھتی ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو لے کر نشنطر آئے ہیں اس کو نیوز کو ایسی خبریں آتی رہتی ان کو سچ مطمئنہ کریں ٹھیک ہے اگلی جو نیوز ہے وہ ریلوے گروپ ڈی کو لے کر کے دیا گیا ریلوے گروپ ڈی کا پرڈام گوست ہے یہ بات ہو رہی ہے پریاغ راج کی پریاغ راج اس میں جو ریلوے گروپ ڈی کی بھرتی تھی پریچھا گرائی گئی تھی تو اس میں تیسرے فیس کا ریجل گوست کر دیا گیا ہے اس میں ایک سو چھ آسی ہے بھرتی سفل گوست کیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں آرارزی علاہباد کی طرف سے 4542 پدوں پر نقطی کی جانی ہے اس کے لیے پہلے چھران میں 3500 254 پدوں کا ریجلٹ جاری ہوا تھا دوسرے چلو میں 63 پدوں کا ریجلٹ جاری ہوا ہے اور اب تیسرے چلو میں ربیوار کو کل 186 پدوں کا ریجلٹ جاری ہوا ہے اس طریقے سے اب تک 3500 تین پدوں کا ریجلٹ جاری ہو چکا ہے جب کوئی ملا کر 4762 پدوں پر بڑھتیاں ہونی ہیں ٹيک ہے وہیں پر میڈکل اچھ اچھا گئے ہوگی ریلوے برتی بورڈ آر آر بی کی اوٹ سے آسسٹنٹ لوکو پائلٹ کے بیٹھتیوں کی میڈیکل پرچہ چھاہ دسمبر کو ہوگی ٹھیک ہے میڈیکل پرچہ کئی دنوں سے چل رہی تھی لیکن ایک سو پندرہ بیٹھتی الگ الگ کارانوں سے اس میں سامل نہیں ہو پائے تھی تو ان کی پرچہ چھاہ دسمبر کو ہوگی اگلی نیوز کی بات کر لیتے ہیں تو آئی تنک یہ نیوز ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہاں یہ نیوز دیکھ لیتے ہیں یہ نیوز ہے مکتوی سویدیالہ میں پرویس کو لے کر کے دیا گیا ہے کہ مکتوی سویدیالہ میں تیجی سے بڑی سی چھاڑتیوں کی سنکھیا دوستہ جتنے بھی مکتوی سویدیالہ ہے وہاں پر بچوں کی سنکھیا کافی بڑھ رہی ہے سب سے پرمک اہم جو سویدیالہ ہے وہ راجیس ٹنڈر مکتوی سویدیالہ ہیں یہاں پر ایک ڈاٹا دیا گیا ہے کہ دو جارہ اٹھارہ انیس میں کل ملاکر کی ٹوٹل جو بچوں نے ایڈمیسن لیا انہترہ اجار نو سو تین لیا ہے جبکہ سترہ اٹھارہ کی بات کریں تو اٹھارہ اجار صرف چھائی سو اس سے بیٹھتیوں نے پرویس لیا اس طریقے سے انیس سو انیانوے میں یہ بورڈ بنایا گیا تھا بیس سال پہلے اور لگاتار اب بیٹھتیوں کے سنکھیا بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے ایسا اس لیے بھی ہوگا کہ ان کی نئے پارٹکرمو کانانا اب بیٹھتیوں کا روجان اس میں بڑھا ہے ٹھیک ہے اگلی نوچ کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر نیو جہاں ہے جو وہ ہے لوگ سیوہ آیوگ کو لے کر کے دیا گیا ہے کہ کرمچاریوں کی کمی سے جو جرح لوگ سیوہ آیوگ جبکہ لوگ سیوہ آیوگ جانتے ہیں یو پی پی سی یہاں پر بھی کرمچاریوں کی سٹاف کی کافی کمی ہے یہاں پر ایک آنکڑا دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ لوگ سیوہ آیوگ میں سمیچھا دکاری کے ایک سو پچپن سہایک سمیچھا دکاری کے ایک سو ستائیس انبھاگ دکاری کے چھتیس کمپیوٹر سہایک کے چوبیس پد سویکرت ہیں موجودہ سمیہ میں سمیچھا دکاری کے ایک سو پچپن پدوں میں صرف ساٹھ پد ہیں سہایک سمیچھا دکاری کے لگ بگ سو پد کھا لی ہیں وہیں کمپیوٹر آپریٹر کے بھی چودہ پدھ کھالی ہیں تکرم علاقہ کے پدھ یہاں پر کافی کھالی ہیں اس وجہ سے کامکاج پر پرعاوی تو ہوتا ہے اور لوگ سے وہ آئیوگ میں آپ لوگ جانتے ہیں اس میں ایک گھنٹے اترکت کار بہایا گیا ہے سامنچھا بیجے تک کیا گیا جبکہ کار ان کا پانچ بیجے تک ہوتا ہے تو اس کے لئے کرمچارے ویرود بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے کئی ریجلٹ بھی بہت لیٹ ہو جاتے ہیں یہ اپ ڈیٹ ہے اگلی جو نیوز ہے وہ ہے یوپی بورڈ کو لے کر کے یوپی بورڈ میں دو جار بیس پر رچہ کے لئے سات ہزار سات سو چھیاسی پر رچہ کے اندر بنا دیئے گئے ہیں یہ لسٹ فائنل ہو چکی ہے اس میں کوئی بھرسان سودان نہیں ہوگا سب سے جو زیادہ پر رچہ کے اندر بنایا گئے ہیں وہ ہے ویتوہین کیونکہ ویتوہین کی بینہ پر رچہ سمباؤ نہیں ہے چاڑ سو اک کیامہ راج کی انٹر کالج ہے تین ہزار چار سو ایک ایڈیٹ کالج ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ پرائیوٹ کالج ہے یہاں پر اور اسی کے لئے کہ چلتے ہیں یہاں پر دیا گیا ہے کہ ویتوہین کچھن رچھکوں کا چین اس بار بھی چن ہوتی ملہ بھی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویتوہین کچھن رچھوں کے بینہ پر رچہ کرانا سمباؤ نہیں کیونکہ یہ سٹاپ پر رہا تو نہیں ہوتا ہے راج کی اور ایڈیڈ میں اس لے ویتوہین اس بار بھی کچھن رچھک بنایا جائیں گے حالانکہ اس میں رسک رہتا ہے ویتوہین جو کچھن رچھک ہوتے ہیں بیچ میں ہی ڈیوٹی چھوڑ دیتے ہیں اگلی نچ کی بات کر لیتے ہیں اگنوں میں آوازن کی چوتی تھی ہے اکتیس تک بڑھا دی گئے اکتیس دسمبر تک آپ لوگ اس میں آوازن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے اس میں پونہ نامانکن کی تھی تھی جو تھی تیس نومبر تھی اس کے بعد اب اکتیس دسمبر تک کے لئے بڑھا دیا گئے اور سب سے انت میں اپ ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں یو پی ٹی ٹی کی اسی کی اندروں پر چالیس ہزارہ بیٹی دیں گے پریچھا ورانسی جلے کی اپ ڈیٹ ہے کی ورانسی میں اسی کی اندر بنایا گیا چالیس ہزارہ بیٹی پریچھا دیں گے اور دسمبر کے دوسرے سبتہ تک پورے پریچھا کے اندروں کی سوچی تیہ کی جائے گی تو دوستہ یہ اپ ڈیٹ ہوگئے یا آج کے ویڈیو کی یا کوئی ویڈیو پسند آیا ویڈیو کا لائک اور سیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے کیونکہ آپ سارے اپ ڈیٹ آپ کو اسی شہر پر ملیں گے پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کے بعد بہت دھنے والد